موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیر خبر گلگت پلتستان کے ساتھ میں ہوں کرن سبان نظر ٹارنگے آج کے موضوعات پر گلگت پلتستان نگران حکومت نے پندرہ نومبر کو عام انتخابات کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے سیکیورٹی پلان اور پالنگ عملہ سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی سیکیورٹی کے لیے پنجاب سندھ اور بلچستان سے سولہ سو سے زائد سیکیورٹی اہلکار گلگت پلتستان پہنچنا شروع ہو گئے گلگت پلتستان انتخابات وزیراعظم نے نئی حکمت عملی تیار کر لی معامل خصوصی برائے آورسیز زلفی بخاری کو بھی میدان میں اتانے کا فیصلہ کر لیا گیا زلفی بخاری علی امین گنڈا پور کی مدد کے لیے اور پی ٹی آئی حکومت کی الیکشن مہم چلانے کے لیے گلگت پلتستان جائیں گے جی بھی الیکشن قریب سے قریب تر سیاسی جماعتوں کے عوامی جل سے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے اخلاقی اقدار بھی سیاستدان بھول کے عوام کی مشکلات کے لیے راہ حل کون دے گا سوال اب بھی برقرار ہے اور خیر خبر گلگت پلتستان میں آج آپ کو سیر کرائیں گے درگٹ ویلی کی دیکھتے رہیے کیٹو ٹیلیویشن موضوعات کی تفصیلات کی چاریں بڑھیں گے لیکن اس دیکھ کے بعد موضوعات کی تفصیلات 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 بھول کے عوام میدید ہمیں پد asked of the number خیر خبر گلگت پلتستان میں آج آپ کو ایک وقت نظرے پر پھر خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے بڑھیں گے اپنے پہلے موضوع کی جانب آپ کو بتا دے چلے کہ گلگت بلتستان نگران حکومت نے پندرہ نومبر کو عام انتخابات کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے ہیں سیکیورٹی پلان اور پولنگ عمل سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے سیکیورٹی کے لیے پنجاب سندھ اور بلوتستان سے سولہ سو سے زائد سیکیورٹی اہلکار گلگت بلتستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جبکہ پاک فوج کسی بھی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر سٹینڈ پائے رہے گی برہباری کی صورت میں دور افتادہ علاقوں میں ہیلی کوپٹر سرویس فراہم کی جائے گی اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ وزریان صاحب عمران خان نے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں اپنی مضبوط ٹیم اتانے کا فیصلہ کر لیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں مریم نواز اور بلاول بٹو زرداری کے خلاف اپنی ٹیم مضبوط کرنے کے لیے وزریان صاحب عمران خان نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے عمران خان نے اپنی دستراست معاونہ خصوصی برائے آورسیز زلفی بخاری کو بھی میدان میں اتانے کا فیصلہ کیا ہے زلفی بخاری علی امین گنڈا پور کی مدد کے لیے اور پی ٹی آئے حکومت کی الیکشن مہم چلانے آج گلگت بلتستان جائیں گے اگلے موزو کی جانب بڑھیں گے بات کریں گے جی بی الیکشن کے حوالے سے جی بی الیکشن قریب ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوامی جلسے کر رہی ہیں مگر کیا ان کمپین میں عوامی منصوب ہو یا ان کی مشکلات کے حل کے لیے بھی کوئی جماعت راہ حل جو ہے وہ نکال رہی ہیں یہ جانتے ہیں ہم ایسا ٹیلی فون لائن پر موجود تجزیہ کار گلگت بلتستان علی شیر سے علی شیر تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا جی کیرن اس سق اگر ہم گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کریں تو الیکشن گہمہ گہمی اوروش پہ ہیں تین بڑی جماعتوں کے وفاقی قائدین گلگت بلتستان کے تقریباً تمام ازلا میں اور تمام جو ہلکے ہیں وہاں پہ جا کے عوامی جلسے جلوس میں خطابات کر رہے ہیں اور جو چیز سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی یہ تینوں بڑی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ گلگت بلتستان کے مسائل پہ ادراک ابھی تک نہیں رکھ پا رہے ہیں جتے بھی جلسے جلوس میں خطاب کر رہے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے شعبہ سہت کے جو درپیش مسائل ہیں گلگت بلتستان میں آپ کو یہاں تک بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان شعبہ میں سیٹی سکین مشین تک بھی ابھی تک مہیا نہیں ہے اور شعبہ سہت میں جو ڈاکٹر کا جو عملہ بہت کم ہے سپیشلس ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں مجورٹی آسپیٹل میں گائنی سپیشلسٹ نہیں ہے نیورو سرجن وہاں موجود نہیں ہے نیورو سرجری کے حوالے سے جو میڈیکل ایکیوبمنٹ ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے ہیڈ انجیری بھی آتی ہے تو اس کو اسلامباد ریفر کیا جاتا ہے ہیلپ کے شعبے پہ کوئی بات نہیں کی جارہی ہے ہیلپ کے شعبے کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے ہیلپ طلبی کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے ایڈوکیشن کے ہم بات کریں تو گلکت بلتستان میں ایڈوکیشن کے مد میں دور دراز دیاعتوں میں کوئی بنیادی سٹیکچر موجود نہیں ہے سکول موجود نہیں ہے خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے سکول نہیں ہے اور جو بچوں کے حوالے سے بھی سکول وہاں پہ موجود ہیں تو دس دس دیاعتوں پہ مشتمل ایک کا سکول ہوتا ہے جہاں پہ بچے دس کلومیٹر تک کا پیدل سفر تیکھ کر کے دور دراز علاقوں میں وہ اپنی تعلیم کی پیاس بجانے کے لیے جاتے ہیں تو شعبہ تعلیم پہ وہاں پہ بات نہیں کی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں سیاحت کی گلکت بلتستان کی بیک بون ہے سیاحت نہ صرف گلکت بلتستان پاکستان کی بیک بون ہے سیاحت کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے سیاحت کے شعبے میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے بیرونی جو ٹورسٹ ہیں جن کے آنے سے پاکستان علی شیر یہ بھی بتائیے گا کہ جلسے تو ہو رہے ہیں دونوں پارٹیز جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ عوام کی بڑی تعداد جلسوں میں نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری جانب تو سڑکوں کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اور کوئی کسی قسم کے ترکیاتی کام کی طرف توجہ نہیں دی جاری آپ وہاں پر موجود ہیں بتائیے کہ کون سی پارٹی ایسے کوئی ترکیاتی کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے پریکٹیکلی جس پر عمل درامت کیا جا رہا اور ابھی تک کی جو الیکشن گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے جو کمپین نظر آ رہی ہے جو سیاسی اعلانات سامنے نظر آ رہے ہیں ان سیاسی اعلانات میں کہیں پہ بھی عوام کے بنیادی جو حقوق ہیں عوام کے جو فلاہ بیبوت کے جو بنیادی ادارے ہیں انفرسیکچر ہے جس میں میں نے ہیلس کا آپ کو بتایا ہے ایڈوکیشن کا آپ کو بتایا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اگر بات کی جا رہی ہے تو تحریک انصاف کی جانب سے کہا جاتا ہے جی کہ آپ ہمیں تین آزار ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو تین عرب روپے دیں گے پیپل بارڈی بات کر رہی ہے حق احکمیت اور حق احکمیت کی حق احکمیت اور حق احکمیت کی وہ تشریح تک ابھی پیش کرنے میں ناکام ہیں ان کو یہاں تک نہیں پتا کہ بلاہ البٹو یہاں تک نہیں جانتے ہیں کہ یہ وہی حق احکمیت اور حق احکمیت ہے جس کو ان کے نانا ظلفکار علی بٹو صاحب نے محتل کیا تھا ٹھیک ہے ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ وہ عوام سے اپنے نانا کے اس اقدام پر معذرت کر لیں کہ میرے نانا نے ہی حق احکمیت اور حق ملکیت کو منسوق کیا تھا اور میں آپ کو دینے کی طرف جا رہا ہوں یہ چیزیں صرف اور صرف سیاسی وعدے ہو رہے ہیں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ وفاقی قائدین میں سے کسی ایک قائد کو بھی گلگت بلکستان کے جو بنیادی مسائلیں ان کا ادراک نہیں ہے ٹوریزم کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ابھی تک کوئی سیاسی جماعت نے کوئی پولیسی گائیڈ لائن وہاں پہ نہیں دی ہے کہ اگر آپ ہمیں ووڈ دیتے ہیں تو ہماری جماعت سیاحت کے شعبے میں آپ کو کن کن چیزوں کی طرف آپ کو فیسلٹیٹ کرے گی نوجانوں کے ایک بڑی تعداد وہاں پہ پڑے لکھے بروزگار ہیں ان کو آسان شہرائیت پر کردے دیے جا سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہاں پہ ہوتل ٹو انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکتا ہے جس سے سیاحت کے شعبے کو جو درپیش سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو سکتا ہے لیکن سیاسی جماعتیں اس طرف آنے کی بات نہیں کر رہی ہے اچھا جو ایک اور جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہیلتھ کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ زچہ بچہ کا جو بنیادی انفرسٹریکچر ہے وہ گلگت بلتستان کے نائنٹی پرسنٹ ایریاز میں نہیں ہے ان پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے بات کی جا رہی ہے صرف اور صرف سیاسی وعدوں کی بات کی جا رہی ہے گلگت بلتستان کے عوام بہت شکریہ علی شیر گلگت بلتستان سے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اگلے موزن کے چارے بڑھیں گے اور بات کریں گے ملک بر کی طرح کرونا کی دوسری لہر کے جو اثرات ہیں وہ جی بی میں بھی پہنچ چکے ہیں جلسوں پر جلسے ہو رہے ہیں لیکن نہ سماجی فاصلہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ نہ ہی ماس اور سینٹائزر کا استعمال جو ہے وہ کیے جاتا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جتے بھی جلسے جلوس کی جا رہے ہیں اس میں آہ سوچل ڈسٹینسنگ پہ برکل کوئی بات نہیں کی جاتی نہ ہی اس کو فالو کیے جاتا ہے اور آہ کرونا کی دوسری لہر جو ہے وہ انسی اوسی کے جلاس کے مطابق آہ گلگت بلتستان میں کیسز جو ہیں وہ آہ بدستور آہ پورا ملک کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو آہ آہ جو ملک میں دوسری لہر کرونا مائرس کی جاری ہے اور آہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آہ مختلف سکول اور کالیجز کو دوبارہ سے بند بھی کر دیا گیا ہے اور آہ حالات جو ہے وہ دوبارہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے پہ ہم بات کریں گے اپنے چیف الیکشن کمیشنر آہ راجہ شہباز خان سے ہم کوش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہو لیکن آہ بتاتے چلیں آپ کو کہ ملک بر کی طرح کرونا کی دوسری لہر کے اثرات جو ہیں وہ جی بی میں بھی پہنچ چکے ہیں جہاں پر الیکشن کمیشن جی بی کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کرونا ایسو پیس پر مکمل آہ عمل درامت کیا جائے گا لیکن اگر ہم جلسے جلوسو کو دیکھیں تو جلسے پر جلسہ ہو رہا ہے لیکن کسی بھی جلسے میں ہمیں آہ ماسک یا سنیٹائزر کا استعمال ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا نہیں کہیں پر سماجی فاصلہ جو ہے اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بر کی طرح کرونا کی دوسری لہر کے اثرات جو ہے وہ جی بی بھی پہنچ چکے ہیں ملک بر میں کرونا کی دوسری لہر جاری تھی اور اب ہمیں یہ سننے میں آیا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر کے اثرات جی بی بھی پہنچ چکے ہیں اس معاملے پر بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباس خان سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباس خان سے ہماری بات ہو پائے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بورے ملک کی طرح کرونا کی دوسری لہر کے جو اثرات ہیں وہ جی بی میں بھی پہنچ چکے ہیں لیکن ایک خطرناک جس پر اتحال ہے وہ یہ ہے کہ جلسوں پر جلسے کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی جلسے میں ہمیں کرونا کے ایس او پیس فالو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اگلے موضوع کو زیرے بحث لائیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صحت تعلیم اور سڑکوں کی تعمی اور بڑے پیمانے پر عوامی منصوبے کتنے شروع ہوئے ہیں کتنے مکمل ہو چکے ہیں اور سابقا حکومت پاکستان مسلم لیگ نون میں بات کریں گے اس معاملے پر بیورو چیف گلگل بلکستان عیسی حلیم سے عیسی حلیم تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا کہ کتنے منصوبے جو ہیں وہ اب تک مکمل ہو چکے ہیں عیسی حلیم اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ صحت تعلیم اور سڑکوں کی تعمیر اور بڑے بیمانے پر جو عوامی منصوبے ہیں وہ کتنے شروع ہوئے ہیں اور کتنے مکمل ہو چکے ہیں سوالے سے تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا جہاں تک کہیں گلگل بلکستان حلقے نمبر دو اور سابق چیف منسٹر وزرالہ حافظ رحمان کے حلقے کا تعلق ہے تو اس حلقے میں حافظ رحمان پہلی بار ان کو پانچ سال اگزار میں رہنے کا موقع نہیں ملا عوام نے بارہا اس کو آزمایا لیکن اب کی بار جو ہے عوام اس سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں عوام کی بہت بڑی تعلق سابق وزرالہ حافظ رحمان کے جو سیاسی جو رویہ تھے یا جو ان کے اقدامات تھے اس سے ان کے ووٹر جو ہے بہت ناراض نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے اب کی بار جو ہے ووٹروں کی بہت بڑی تعلق مختلف دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا رشتہ جو ہے ان سے انہوں نے جوڑ دیا ہے اور اس حوالے سے اس وقت جو حلقہ نمبر دو کے جو مختلف سیاسی سٹیک ہولرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اب کی بار جو ہے حافظ رحمان جو بہت بری طرح ناکام ہو رہے ہیں اور اس طرح اصل جو ہے وہ باقی حلقوں پر بھی پڑ رہا ہے اور سابق جو حکومت کے وزرات سے وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں وہ چلے گئے اور ان کے جو ٹکٹ سے ان کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس وقت اسے حلیم بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں گلگت بلتستان میں سکولوں کی حالت ہسپتالوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب ہے وہاں پر تو اتنے ناکس کارکردگی پر جو سابقا حکومت تھی نون لی کی حکومت مسلم لیگ نون کے اس حوالے سے عوام کا کیا ردہ ملے پورے گلگت بلتستان میں تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے صادق حکومت سے لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں اور اس حوالے سے صادق حکومت کے دور میں تعلیمی امرجنسی نافذ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر کوئی قابل ذکر کردگی نظر نہیں آئی اور اس حوالے سے بالخصوص زیادہ دیامر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تعلیمی امرجنسی نافذ ہو گئی تھی اور وہاں پر لوگ بیزی ڈونہ سنگھ کا کردار صاحب کا حکومت نے ادا کیا اور اس وقت جو ان کے ساتھی جو تھے ان کے حلقوں میں بھی بہت زیادہ خراب پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی اور پورے گلگت بلتستان میں اس وقت مسلم لیگ نون کے جو امدوار ہیں ان کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پذیرائی نہیں ہو رہی ہے جہاں تک مریم نواز کی آمد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوگ صرف اس کی طرف سنے کے لیے آئے ہیں ووڈ دینے کے لیے ان کے جلسوں میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے یہ کہنا ہے اس جلسے میں شریک جو لوگ تھے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آگئی کہ ہم نے ووڈ نہیں دینا ہے جس پہ مریم نواز شریف کا خطاب ہم سننے آئے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پانچ سال صادق حکومت نے اپنا پھوڑا پھلنور انجوائی کیا اور جیسے ہی حکومت کا آخری دن تھا اسی دن کافی سارے وزراء جو ہے مسلم لیگ نون کو چھول کر چلے گئے اور اس کا جو وجہ بتائی جارہی ہے وہ حافظ حافظ رحمان کیا کر رہی ہے بتائی جارہا ہے کہ انہوں نے ٹکٹیٹرشپ کے طریقوں سے جو ہے نہ حکومت چلانے کی کوشش کی اور وہ ہمیشہ کلریکل سٹاپ کا بھی ساتھ دیتے رہے لیکن اپنے جو سیاسی پولٹیکل جو ساتھی تھے جو منسٹرز تھے جو عراقین اسمبلی تھے ان کا کسی بھی حوالے سے ساتھ نہیں دیا ہے تو غیر جمہوری جو ان کا رویہ تھا اس وعہ سے جو ہے ان کے ساتھیوں کی بہت بڑی طرح چونٹی پرسنگ جو ہے ان کے ساتھی ان سے ناراض ہیں اور صرف حافظ حفظ الرحمن کا اس وقت مسلملی نون کا امدوار اس میں اپنی پوزیشن کمزور نہیں کر رہا ہے بلکہ باقی تمام حلقوں میں بھی جہاں جہاں انہوں نے امدوار کھڑے کیے ہیں اور بہت سارے حلقوں میں ان کو امدوار بھی نظر نہیں آ رہے تھے تو جہاں جہاں بھی منتیں ترلے کرتے انہوں نے امدوار کھڑے کیے ہیں تو وہاں وہاں اس وقت جو ہے ان کی زمانتیں عیسی علیم سیاہتی مقامات کے حوالے سے کسی منصوبے کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا تھا سابق حکومتوں میں یا نہیں یقیناً دکھاوے کے کام تو کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کوئی ایسا وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکے ملازمین ان سے ناراض ہیں برزگار ان سے ناراض رہے اور جو سیاسی ورکر تھے چاہے ان کے تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے تھا وہ ان سے ناراض رہے کہ ان کا جو رویہ تھا وہ غیر جمہوری تھا اور وہ کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا اس وعہ سے پورے گلگت بلدستان میں اس وقت جو ہے مسلم لیگنون کی پوزیشن صرف اور صرف بہت شکریہ عیسی حلیم تفسیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور خیئے خبر گلگت بلدستان میں وقت وقت چھوڑی سپریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا خیئے خبر گلگت بلدستان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک منطبہ پھر اور بات کریں گے اپنے انٹائی اہم موضوع پر ملک بلدستان کے لیے کرونا کے دوسری لہر کے اثرات جی بھی پہنچ چکے ہیں اور جلسوں پر جلسے ہو رہے ہیں نہ سماجی فاصلہ اختیار کیا جاتا ہے نہ ماسک نہ سینٹائزر کا استعمال کیا جاتا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شریف استوری داکٹر شریف استوری تفسیلات سے آگاہ کیجئے گا کہ کیا نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں جلسوں پر جلسے کیے جا رہے ہیں لیکن کسی بھی جلسے بھی ہمیں سماجی فاصلہ یا پھر ماسک اور سینٹائزر کا استعمال جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا اصل میں یہ جو دوسری لہر آئی ہے کرونا کی اس وقت پورے پاکستان میں اور گلگت بلدستان میں جس شدت سے کرونا کا دوسرا جو اٹیک شروع ہوا ہے یہ سرجیوں کی موجودگی میں یہ زیادہ خطرناک اور زیادہ جو ہے پریشانکن ہو سکتا ہے اور گلگت بلدستان میں چونکہ سیاسی گھمہ گھمی ہے جلسے جلسوں کا ماحول ہے تو وہاں سوشل ڈسٹنس تو کیا کوئی ماسک بھی پہننے کے لئے تیار نہیں ہے اور بالخصوص جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اپنے کارکنوں کو اپنے جو نمائندے ہیں ان کو ایڈوائز نہیں کرتے ہیں کہ ان کو جب ماسک پہنا جائے یا ان کو کوئی ایس اوپیز کے مطابق عمل کیا جائے اور پھر اس حوالے سے میں یہ بات کروں کیونکہ وہاں سردی کی بھی شدت بہت زیادہ ہے اور سردی میں یہ جو وائرس سے زیادہ فیلنے کے بھی امکانات ہیں اور اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جہاں سیاسی قائدین ضمار ہیں جہاں سیاسی ضمار جو ضماریاں میں نبار ہیں وہاں جو ہے وہ ہیلس ایڈنسٹریشن ہیلس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جلسے جلوسے ان میں جو ہے کورونا کے حوالے سے جو ہے اسوپیز پر عمل کریں اور الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن سیاسی لوگوں کو دربدر کرنے کے لیے بڑے آرڈر دیتے ہیں لیکن انسانی جانوں سے جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کورونا کی وجہ سے اس کو جو ہے محتاج کرنے کے لیے حفاظت میں رکھنے کے لیے سوشل ڈسنس کا یا ماسک پہنانے کے لیے کوئی ایڈوائز نہیں ہے ابھی تک کسی کو کوئی وارننگ یا کوئی گرفتاری نہیں ہوئے کہ جناب کورونا کی وجہ سے کسی نے خلاف ورزی کی ہے اس حوالے سے دوسری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئیں گی سیاسی حوالے سے لیکن اس بیماری کے حوالے سے نہ سیول ایڈمیسٹریشن نہ کیرٹیکر وزیرالہ نہ چیف سیکٹری نہ جو زمار لوگ ہیں وہ کورونا کے اوپر کوئی سختی کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بہت ختمناک بات ہے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا کہ وہاں لوگ جو ہے سیاسی طور پر جس طرح سے گیترنگ کر رہے ہیں جو اجتماعات کر رہے ہیں جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اور بہت قریب کنٹیکٹ ہے اور یہ کنٹیکٹ جو ہے وہ کورونا کو زیادہ فیلانے کا باعث بن جائے گا اور یہ جو ہے وہ جہاں سیاسی گرمہ گرمی ہے جہاں سیاسی جو ہے نمبر سکورنگ کی جا رہی ہے وہاں جانوں کے لیے زیادہ خطرہ ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں گا کہ سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خوشی توجہ دے دیں اور اس کو زیادہ اپنے جو ایجنڈا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دی جائے کہ سوشل دیسنچ رکھا جائے کم از کم ماس ہزار اون روپیوں کے جنڈے تیار کی جاتے ہیں گاڑیوں کیا استعمال ہوتا ہے ٹرانسکورٹ استعمال ہوتا ہے ہر قسم کے اخراجات ہوتے ہیں لیکن کوئی سیاسی پارٹی کوئی ایڈمیسٹریشن کوئی انزانیہ جو ہے وہ ماسک پروائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بدقسمتی بہت شکریہ شریف استوری اس سوال سے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور خیر قبر گلگت پلتستان سے فیل وقت اتنا ہی مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ موسیقی